دیپک ڈوبھال اصل میں پورا دن آج چناوی حلچلوں سے لبریز رہا بی جے پی ادھیکش امیشاہ پر ہوئی ایف آئی آر کے سلسلے میں پارٹی کے ایک پرتنیدھی منڈل نے چناو آئیوک سے ملاقات بھی کی ہے ہم یہ تمام خبریں آپ تک پہنچائیں گے لیکن سب سے پہلے ہیڈلائنز پر ایک نظر نوارا کی ریلی میں پردان منتری کا راشترپتی کے سندیش کے سممان کی اپیل کہا سامپردائک سوہارت اور بھائی چارے سے ہی دیش پڑھے گا آگے مہاگڑوندھن کا بی جے پی سے کئی سوال نیتیش نے کہا بی جے پی کے پاس بیہار میں نہیں کوئی چہرہ لالو یادو نے بتایا پچھڑا دلت فیرو تھی چناو آئیوک سے ملا بی جے پی کا پرتنیدھی منڈل اور تیسرے دور کے لیے نامنگن کا گام پورا 28 اکٹوبر کمدان پانچ میں دور کے لیے بھی ادھی سوشنا جائے رضان منتری نریندر موڈی نے آج بیہار میں چار ریلیوں کو سمبوتیت کیا انہوں نے جنتہ سے وقاس کے لیے بی جے پی کو ووٹ دینے کی اپیل کی تو وہیں کانگریس آر جیڈی اور جیڈی او جیڈیو گٹ بندھن کو موقع پرست بتایا اور کیندر سرکار کی اپلپدھیاں بھی گنائی جنگل راج اور وقاس راج کے پیچ کی لڑائی ہے آپ نجھے بتائیے جنگل راج چاہیے ہمیں پھر سے جنگل راج آنے دینا چاہیے منگیرمی پردھان منتری نریندر مودی نے مہا گٹ بندھن کو کٹ گھری میں کھڑا کیا انہوں نے کانگریز لالو یادو اور نیتیش کمار سے ان کے کاریکال کے کام کاج کا حساب مانگا نریندر مودی نے وشیش پیکچ پر لگ رہے آروپوں پر صفائی دی اور جنتا کے پیسے جنتا تک پہنچانے کا وعدہ کیا انہوں نے دوہزار بائیس تک ہر گھر میں بجلی پہنچانے کا بھروسہ بھی دلائیا پردھان منتری نے سرکاری آکڑوں کے حوالے سے نیتیش سرکار پر نشانہ سادھا انہوں نے کہا کہ اس سال جنوری سے جولائی کے بیچ بیہار میں چار ہزار اپرن ہوئے ہیں انیس سو پچتر کے آپات کال کا مسئلہ بھی اٹھایا انہوں نے کانگریس کے ساتھ لالو نیتیش کے مہا گھٹ بندھن کو موقع پرستی خرار دیا پردھان منتری نے بیف کو لے کر لالو یادو کے بیان کی آلو چنا کی مجھے شرم آتی ہے بولنے سے شرم آتی ہے لالو جی کبھی کیسے میرے دیسواسیوں کا ایسا اپمان مد کرو میرے یدو بہنشیوں کا ایسا اپمان مد کرو میں کرس لگے دوارکا کی دھرتی چاہیا ہوں مجھے پیڑا جڑا جڑا ہو رہی ہے پردھان منتری نے مونگیر، بیگو سرائے، سمستیپور اور نوادہ میں گروہار کو چار ریلیوں کو سمبودھت کیا چناو کی تاریخوں کے اعلان کے بعد یہ دوسرا موقع ہے جب پردھان منتری بیہار پہنچے ہیں آنے والے کچھ دنوں میں پردھان منتری کی کئی ریلیاں پرستاویت ہیں بیرو رپورٹ راج سبھا ٹی وی ادھر پردھان منتری نریندر مودی نے لوگوں سے دیش میں سامتردہ ایک سوہارد اور بھائی چارہ بنائے رکھنے کی اپیل کی ہے بیہار کے نوادہ میں چناوی ریلی میں انہوں نے کہا کہ ہندو اور مسلم ساتھ مل کر غریبی سے لڑیں پردھان منتری نے راج نیتاؤں کی اوڑ سے دیے جا رہے بھڑکانے والے بیانوں سے بچنے کی سلا دی پردھان منتری کے بیان کو دادری گھٹنا پر پرتکریہ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے کیا ہندووں نے مسلمان کے خلاب لڑنا ہے کہ ہندو کے خلاب لڑنا ہے کہ گریبی کے خلاب لڑنا ہے اگر سننا ہے تو کل کل ہمارے دیش کے راجپتی سردے پرانا مغرجی دادا نے جو بھانشن کیا ہے اور دیش کو جو سندیج دیا ہے اس سے بڑا کوئی مار درشن نہیں ہو سکتا ہے مہا گڑبند نے آج پٹنا میں پریس کانفرنس کر کہ اندر سرکار اور آر ایس ایس پر کئی آروپ لگائے آرچڑی پرموکھ لالو پرساد یادو نے میڈیا کے ذریعے پردھان منتری نریندر موڈی سے کئی سوال کیے جس میں آرکشن کا مدہ سب سے اوپر رہا موڈی جی بتاویں پردھان منتری جی آرکشن پر اب تک چوب کیوں ہے آپ بتائیے آرچڑی پرموکھ اور پورو مکھے منتری لالو پرساد یادو کے اس سوال کے ساتھ ایک بار پھر سے آرکشن کے مسئلے کو ہوا مل گئی انہوں نے پردھان منتری سے آر ایس ایس پرموکھ موہن بھاگوات کے آرکشن پر دیئے بیان کی نندہ کرنے اور آبادی کی حساب سے آرکشن دینے کی بھی مانگ کی موہن بھاگوات جی کے بیان اور نشے کو کی آرکشن ختم فشرا جدید کی آرکشن ختم کیا جا اُس پر قائم ہے اس کی نندہ کریں آبادی کے انکپات میں ہمارا ریجر بیشان جو ہم لڑائی لڑ رہے ہیں اُس کو بڑھائیے جتنا جس کی آبادی ہے آرکشن کرو لالو پرساد یادو نے آر ایس ایس اور بی جے پی کو دلیت فیرو دھی قرار دیا اِس بابت انہوں نے پردھان منتری کی لکھی ایک کتاب کا بھی حوالہ دیا موڈی جی نے برس دو ہجار سات میں پرکاسیت اپنی پستک کرم جوگ میں دلیت فیرو دھی اے ہے کرم جوگ موڈی جی کا لکھا ہوا کتاب اس میں دلیت برو دھی مانسکتہ کا تکس پریچے دیا ہے بتایے موڈی جی آر جی ڈی ادھیکش نے چناؤ میں مہاگٹ بندن کی جیت کا دعوہ کیا اور بی جے پی کے پرچار ابھیان پر بھی کئی سوال کھڑے کیے انہوں نے بی جے پی کے نیتاؤں پر پٹنا میں آرام فرمانے کا آروپ لگایا بیورو رپورٹ راج سبھا ٹی وی اور اس کے علاوہ آرجری پرموک لالو پرساد یادو نے آج جمعوی میں چناؤی سبھا کی انہوں نے این ڈی اے کے چناؤی وعدوں پر تپنی کی ساتھی آرکشن مددے کو لے کر آر ایس ایس پر کئی آروپ لگائے لالو یادو نے بی جے پی کے جنگل راج کے آروپوں کو سرے سے خارش کیا انہوں نے این ڈی اے کے رنگی ٹی وی لاپ ٹاپ اور سکوٹی دینے کے وعدے پر بھی سوال تھا مردر بیار کے مکہ مطری نیتیش کمار نے آج اورنگاباد اور گیا میں کئی ریلیوں کو سمبودیت کیا انہوں نے پردھان منتری نریندر موٹی پر تنز کسا کہ انہیں چناو سے پہلے کئی ہوای چکر کاٹنے پڑ رہے ہیں نیتیش کمار نے پھر دوہر آیا کہ این ڈی اے کے پاس بیہار میں کوئی چہرہ نہیں ہے انہوں نے جنگل راج اور اپراد کے وڑھتے گراف پر بھی پلٹوار کیا اور کہا جن جن راجیوں میں بیجی پی کی سرکار ہے وہاں اپراد کا گراف بیہار سے کئی گنا زیادہ ہے اور اس وقت ہم چلیں گے سیدھا پٹنا جہاں پر ہمارے ساتھ ہندوستان ٹائمز کے ڈیپیٹی ریزیڈنٹ ایڈیٹر رائے اطول کرشنا جی موجود ہے ہمارے ساتھ کرشنا جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا میں تھوڑا سمجھنا چاہوں گا کیونکہ اب پہلے دور کا جو مدان ہے وہ کچھ دنوں بعد یا کچھ گھنٹے اب تو رہ گئے ہیں وہ پرچار کا دور تھم جائے گا ایسے میں جو آج دونوں گڑھ بندھنوں نے جو پوری طاقت جھو کی ہے ایک طرف نیتیش لالو ریلیاں کرتے دیکھے دوسرے طرف پردھان منتری تھے اب کیا معنی رہ گئے ہیں جو پرچار ابھیان ہے اس میں فیلال کس طرح جس طرح کی باتیں آ رہی ہیں اس میں کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ بیہار کے عام باشندوں کی چنتہ ہے عام آدمی کی چنتہ ہے یا پھر سیاسی سب بیانات ہی آپ دیکھ پا رہے ہیں دیکھیں بیانوں میں تو بہت زیادہ تلکی رہی ہے اور جیسے جیسے چناو قریب ہاتا جا رہا ہے تلکی بڑھ رہی ہے جی وہ اپنے اپنے جو ان کے سٹرنٹ ہیں مجبوطیاں ہیں ان پر کانسنٹریٹ کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ دوسرے پر جو بیان دے رہے ہیں اس میں کافی حد تک تلکی ہے اب جیسے نریندر موڈی صاحب جو ہیں وہ لگاتار ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں لیکن آپ یہ نہیں بھولئے کہ وہ ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ دوسرا ارثمیٹک بھی دیکھ رہے ہیں جیسے آج انہوں نے یوٹھ ان کا بہت بڑا سٹرنٹ وہ مانتے ہیں اور وہ لگتا ہے کہ جو ایسپریریشنل ووٹر ہے وہ ان کے ساتھ ہے تو اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو جاتی کے بندن ہیں اس سے اوپر اٹھ کے وہ امید کرتے ہیں کہ ینگ لوگوں کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو ان کے ساتھ آئے گا لیکن ہلو جی جی بتائیں آواز گائب ہوگی کیا جی رائے اطول جی ہم آپ سن پا رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے آج ایک بہت مہترپون بات کہی انہوں نے اپنی قریب سبھی سبھاؤں میں یدی ونشیوں کو اپنے طرف آکرشت کرنے کا پریاس کیے یعنی کہ two وائز youth and یدو ونشی یہ ان کے بہت بڑا فوکس ایریا رہا کیونکہ یادو قریب چودہ پرسنٹ بیہار میں ہیں اور جب وہ ایسا مانا آتا ہے کہ لالو یادو کے ساتھ ہیں تو اگر وہ ان کو توڑ پائیں گے تب ہی ان کو لگتا ہے کہ جو کلیر میجورٹی وہ امید کر رہے ہیں انڈی کے لیے تو وہ آ پائے گی تو انہوں نے بہت کافی زور دے کہ میں دوارکہ کیا آیا ہوں جو کہ کرشن جی کی نگری تھی اور گو پالکوں میں ہم نے جو کیام کیا ہے جیسے امول دیری کے ترور وہ اس دوسری طرف آپ کے لالو جی ہیں جو گو مانس کھانے کی بات کرتے ہیں لاتے ہیں اس کے بیچ میں جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آج بھی دیکھئے کہ ان کے پاس کوئی چہرہ نہیں ہے رج کے اس طرح پر مخبنتری بننے کا اور سویز بھی دکھاتے ہیں کہ نتیش کمار جی اوروں سے جو نمبر ٹو سوشیل موڈی ہیں بی جے پی جو ان کے اندر اپو مکمنتری تھے سات سال تک وہ بھی سروے میں ان کا پلٹا تھوڑا کمزور دیکھتا ہے بہت شکریہ سر یعنی کہ جننتہ کے پاس بہت سارے اپنے ارادے ہیں جو جننتہ کوئی تیہ کرنا ہے کہ وہ کس کے پکش میں جاتی ہے بی جے پی ادیو شاہ پر بیہار میں منتری ونکین آئیڈو نے کہا بی جے پی دیکش امیش شاہ نے کچھ بھی آپ پتی جنک نہیں کہا اور ستھانی پر شاسن نشپک شکاروائی نہیں کر رہا ہے انہوں نے مہا گڑبندن پر بھی حملہ بولا اور ایم آئی ایم کے نیتہ اکبر الدین اویسی کے اب شبدوں کی بھی کڑی ننتا کی انہوں نے چنا آئیوک سے اویسی کے خلاف سخت قدم اٹھانے کے اپیل کی چارہ چور جو چور مانے جو کوٹ نے نردارد کیا فیکٹ فیکٹ ہے سچ سچ ہے یہ سچ ہے کوٹ کا فیصلہ ہے اور اس کا کیول ہمارا ادکش نے اُلے کیا کہ کوئی بھینکر پاپ پہلے دو چرن کے کام پورے ہونے کے بعد اب تیسرے دور کے لیے بھی نامانکن بھرنے کا کام پورا ہو گیا ہے کل نامانکن پتھروں کی جانچ ہوگی جبکہ بارہ اگر تک نام واپس لیے جا سکیں گے تیسرے دور میں چھے زلوں کی پچاس سیٹوں پر مددان ہونا ہے ان میں سارن ویشالی نالندہ پٹنا بھوچپر اور بکسر شامل ہیں رازدانی پٹنا اور آسپاس کے زلوں کی سیٹوں پر سب کی نظر اٹھ ہوئی ہیں سب سے زیادہ پٹنا کی چودہ سارن کی دس ویشالی کی آٹھ اور نالندہ کی سات سیٹوں پر مددان ہونا ہے جبکہ سب سے کم بکسر کی چار سیٹوں پر ووٹنگ ہونی ہے اس دور میں آٹھ سیٹیں انوسوچی تجاتیوں کے لیے آرکشت ہیں اور تیسرے دور کے لیے 28 اکٹوبر کو ووٹنگ ہونی ہے جبکہ 16 اکٹوبر کو دوسرے اور 12 اکٹوبر کو پہلے دور کے لیے ووٹنگ ہونی ہے بیہار میں پانچ چرنگ میں بدان ہو رہا ہے اور آٹھ نومبر کو نتیجے آئیں گے بیہار کے سیاسی سمر میں آج پانچ وے اور آخری دور کے لیے دیسوشنہ جاری ہونے کے ساتھ ہی نامانکن کی پرکریا بھی شروع ہو گئی ہے اس دور میں پندرہ اکٹوبر تک نامانکن سنگنج پورنیا کٹیہار مدھے پورا سہرسہ اور دربنگا کی ستاون ودان سبھا سیتے ہیں ایک دور میں مضبوط وامپنتی پارٹیوں کے لیے بیہار میں لگاتار حالات بتر ہوتے گئے موجودہ چناؤں میں پہلی بار چھے وامپنتی پارٹیاں ایک جھوٹ ہو کر چناؤں رہی ہیں ایسے میں کیا ہے ان کی رڑنی تھی اور بیہار سے ان کو کتنی امیدیں ہیں یہ بڑا سوال ہے راج سبھا ٹی وی نے سی پی آئی کے مہا سچیف ایس صدھاکر ریڈی سے خاص بات چیت کی ہمارا سٹرٹیجی ہے ایک ویکل پک پالیسی سے بیہار اسمبلی میں وامپنتی پارٹیوں کا ایک سٹرانگ لیفٹ کنٹینجن کو جتا کہ بیہار کا نیتی بدن کے لیے کوشش کر کیا یہ جو پارٹیاں جن کے ساتھ ہمیشہ سے رہے اپنے ساتھ دیا اس کے بعد آپ نیتی کے ساتھ بھی رہے لالو کے ساتھ بھی رہے تو کیا یہ آپ کو ڈیمیج کرنے کے لئے اس طریقے کی بات کر رہے ہیں یا پھر آپ مجبوطی سے نہ لڑ سکیں یہ کوشش کر رہے آپ کے لئے چونکہ آپ کے ساتھ الائز نہیں ہو پہ ہمارا ساتھ الائنس کرنے کا بارے میں وہ لوگ کبھی کوشش بھی نہیں کیا اور وام پنکتی پارٹیوں کو اس کے ساتھ انٹریس بھی نہیں تھا یہ بار پہلے سے CPI CPM مالے یہ سب پارٹیاں کیا الگ الگ چرچہ کر کے ایک نیرنہ لیا یہ بار وائکل پک پالیسی سے وام پنکتی کا ایک آلٹرنیٹو فرنٹ ایک لیفٹ بلک سے کنٹس کرنے کا ضرور رہا ہے کچھ ایسے سبدوں کا پریوگ کیا رہا ہے جو کی عام طور پہ ہونا نہیں چاہیے آپ اس کو صحیح مانتے ہیں راج نیتی میں اس طرح کا پریوگ اچھ کوئی بھی کر رہا ہو کسی بھی دل کی طرف سے ہو رہا ہے بہت گلت ہے اور برجوہ پولیٹیکل پارٹی سے اس سے جیادہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے بھارتی جنت پارٹی اور دوسرا طرف سے وہ لوگ بھی کلیاریٹی نے بولتے یہ ریزرویشنز کا بارے میں موہن بھاگوات اور اس اس کا مرگ درسک ہے بار بار یہ لوگ بول رہے سویم سیوک ہے پہلے سویم سیخ ہے بعد میں بھارتی جنت پارٹی کا میمبر اس بیدھان سوا چھونا میں سی پی آئی اپنے آپ کو ریزلٹ کے بات کہاں دیکھ رہی اپنے آپ کو وام پنکتی پارٹیوں نے ایک سٹرانگ لیفٹ بلوک سے بیہار کا راجنیتی بدلنے کے لیے بیہار کا وکاس کے لیے انفرینس کرنے کے لیے وام پنکتی پارٹیوں کا سٹرانگ لیفٹ بلوک کے لیے سی پی آئی کوشش کر بیہار کا اورنگاباد زلہ پچھلے کئی سالوں سے نقسل کی سمسیہ سے جوج رہا ہے اور اس سمسیہ کا اب تک کوئی حل نہیں نکل پایا یہاں رینے والے لوگ وکاس کی للک تو رکھتے ہیں لیکن نقسل پرباویت ہونے کی وجہ سے ان کے اندر ایک ڈر بیٹھا ہوا ہے اورنگاباد سے دیکھئے ہماری یہ خاص رپورٹ بیہار کا اورنگاباد زلہ نقسل پیڑیت ہے جس کے چلتے یہ علاقہ بیحد پچھڑا ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں کے لوگ وکاس کی بجائے نقسل سمسیہ سے نجات کو پرات مکتہ دیتے ہیں راجنیتک پارٹیاں بھی جانتی ہیں کہ اورنگاباد زلے میں نقسل سب سے بڑی سمسیہ ہے اور اسے ختم کرنا بہت ضروری ہے نیتا مانتے ہیں کہ سمسیہ کو دور کرنا ہے تو سب سے پہلے روزگار کی ویوستہ کر نہیں ہوگی سب سے پہلے تو ہے جو ان کے جو بیسک نیٹس ہیں بنیادی جو ان کے ضرورتے ہیں ان کو پورا کرنا ہمارا لچھے ہونا چاہیے جیون یا پن کے لئے ان کے پاس سادھن ہوگا تو وہ ان سب چیزوں کے بارے میں سوچیں گے ہی نہیں کچھ ورگوں کا کچھ لوگوں کا ایک چناؤتی ہوتی ہے حالاک اس تھانے پرشاسن دعویٰ کر رہا ہے کہ ایسی کسی سمسیا سے نپٹنے کے لئے وہ پوری طرح سے تیار ہے اور انگاباد ظلے میں چھے ویدھان سبا کشیتر ہیں دوسرے چرن یعنی 16 اکٹوبر کو یہاں متدان ہونا ہے چناؤ ادھی سوچنا جاری ہونے کے بعد نکس نے چناؤ کے بہشکار کا آوہان کیا ہے جہاں پرشاسن بھے مکت اور سوعت چناؤ کرانے کی کوشش کر رہا ہے وہی چنی ہوئی سرکار کے لئے بڑی ذمہ داری ساتھی چناؤتی بھی ہوگی کی کی کیسے اس علاقے کو نقسلوات کے پرحاب سے مکت کرائے جائے اور اگباد سے کیامرامن سدھان حقیقت کچھ اور ہے مدیپورہ کے مرات مرات گاؤں سے دیکھئے ہماری یہ خاص ریپورٹ کوشی ندی کے دنش کو سمجھنے کیلئے یہ تصویریں کافی ہیں چاروں طرف صرف پانی ہی پانی پانی کا بہاگ اتنا تیز ہے کہ کوئی اس کے زد میں آجائے تو پھر بچ نہیں پاتا سکولوں کی مارتی مندیر آشیانا یا تو ویران پڑے ہیں یا پھر ان کا نام و نشان مٹ گیا اور شاید یہی وہ وجہ ہے جس کے چلتے کوشی کو بیہار کا شوک کہا جاتا ہے کوشی کی مار چھیل رہے مراد گاؤں کی آبادی کبھی پانچ ہزار تھی لیکن آج حالات یہ ہیں کہ مندر سکول آشیانی کے ساتھ گاؤں کی کھیتی کی زمین بھی اس کی بھی چڑھ گئی گاؤں والے دردر بھٹک رہی ہیں کوئی سڑک کے کناری رہ رہا ہے تو کسی کے پاس رہنے کے لئے سڑک کا کنارا چکا ہے کہا گیا پیسہ کون لٹ لے گیا پیسہ یہ پتا نہیں چل رہا ہے اور نہ اس کی جان چھو رہی ہے مرود کے علاوہ بڑی خال فلوت پنچائت کے کئی اور گاؤں بھی کوشی ندی کی کٹاؤں سے پربھاوت ہیں بیہار کے ویشالی کو لوگ تنتر کی جننی کے طور پر جانا جاتا ہے لیکن آزادی کے قریب سات دشک بات بھی زلے کی سمسیہ جس کی تس ہیں بیران جود ویشالی اپیق چیت نظر آتا ہے چناؤ در چناؤ بیتے لیکن ویشالی ہمیشہ کی طرح بجلی سڑک اور پانی کے مددے سے ہی دو چار ہے بیہار کے ویشالی زلے میں کل 8 ویدھان سبح چیت رہے سال 2010 کے ویدھان سبح چناؤ میں ویجی پی کے تین اور جیڈیو کے پانچ بدھائک چناؤ جیتے تھے چھتر میں جو کام ہونا چاہیے جنتہ کے ساتھ جنتہ کے بیقاس کا کام سکھ شاہ کے چھتر میں روز گار کے افسر پیدا کرنے کے چھتر میں کسان کے کھے پیدا کے چھتر میں ویسا کوئی کام یہاں کے جن پرتی نظیر ہے آج تک نہیں کیا یہاں کی مہوا اور راغو پر سیٹ پر لانو ساد یادو کے دوروں میں ٹیش نو لڑ رہے ہے لیکن جانکارو کا ماننا ہے کہ دھارمک اور اعتیاسی ستھل رن کے تحت 28 اکٹوبر کو مددان ہونا ہے رواند چنگشوران راجی سبھا ٹی وی لوگ تندر 2015 میں فیلال اتنا ہی دیجے پوری ٹیم کو اجازت نمسکار